مجھے اللہ نے سعادت دی کہ پاکستان کے چار بڑے ادارے زیرو سے سٹارٹ کی ہے جن کی کیس ٹیڈی کسی زمانے میں لکھی جائے گی نرسٹ کا سکول اف بزنس، یوٹی کا سکول اف بزنس اور کیس پرائیوٹ اینوستی ہے جو اب اینوستی بن گئی ہے فیلیشن سے شروع ہوئی تھی بیس سال پہلے اس کا سکول اف بزنس اور چوتھا لاہور سکول اف مینجمنٹ جو میں نے آج کل چار پوائنٹ ساتھ سے چلا رہا ہوں مجھے چھ سال امریکہ میں پڑھانے کا موقع بھی ملا اور میں نے پانچ اینوستیز میں پڑھایا تو میں نے ان کی اس اینوستیوں کی واردہ دیکھی ان کے پروفیسرز کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کے گورنمنٹ آفیشلز کی انڈیریکٹ ڈیریکٹ ٹریننگ میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آفیشلز کے علاوہ کورپیٹ سیکٹر میں ان وال راجس میں ایٹی اینٹی بھی شامل ہے جو بہت بڑی ان کی ایک ٹیلی فون کمپنی ہے آئی سے کوئی بیس سال پہلے میں واشنگٹن پچیس سال پہلے میں واشنگٹن میں پاکستان کے فارمر ایمبیسٹر تو پاکستان آف یو ایسی ٹو پاکستان رابیٹ اوکلے سے ملا رابیٹ اوکلے واس ایمبیسٹر ان پاکستانی نائٹی نائٹی فائی نائٹی فور نائٹی ٹو میں بھی نائٹی ٹو میں تو میں نائٹی فور من کو ملا جا وہ ریٹائرڈ ہو کے اپنی واشنگٹن میں کمپنی چلا رہے تھے رابیٹ اوکلے میں اس وقت فانل ایر میں تھا پی ایڈی کے ساتھوہ سال تھا اور مجھے ظاہر ہے ملسی محبت تھی تو میں ہم کے پاس گیا تو میں نے کہا باب گورنمنٹ اوفیشل نہیں ہے you're no longer a diplomat what do you see Pakistan why we are not making progress یہ پچیس سے ستائیس سال پہلے کی بات ہے میں نے اسے پوچھا کہ کیا ریزن ہے ہم پاکستان ترکی نہیں کر رہا take off نہیں کر رہا اب اس نے دو منٹ میں جو مجھے جواب دیا وہ مجھے آج یاد آ رہا کہ آپ پاکستانی تک behind everything anything there are three a's one is allah second is army and third is amerika کہ i cannot comment about the first two that is your internal issue your faith feelings and emotions and religious belief however i can say one thing although i'm a retired government official retired ambassador that pakistan is among 153 or 154 countries in the world and state department may have one what you call desk جس میں پاکستان بھی ہے جساں آپ کا foreign office میں مرکہ کا دسک ہے ہمارا ایک پاکستان دسک ہو do not think that we are involved in every and any controversy in pakistan you do not you do not do your homework what do you mean by homework you never developed your human resource یہ اس کا ایک جواب آیا یہ انیس سو بانوے میں جب میری عمر غالباً اٹھائیس یا تیس سال تھی یہ one to one میرا اس سے ڈائلاغ ہوا اور یہ foreign office کے لوگ جانتے ہیں کہ a mangan ambassador in pakistan کتنا ویل انفارمڈ ہے پاکستان کے مطلق in certain things in certain cases they know more than us about our culture our heritage so جو سا کمنٹ تھا human resource developer آپ نے نہیں کیا اس لئے آپ پیچھے رہ رہے ہیں موسیقی